بلاول بھٹو اور مریم نواز کی خفیہ ملاقات کے چرچے ہیں پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری لاہور میں تھے اور کچھ دنوں نے لاہور میں قیام کیا تھا تو ان دنوں کے لئے کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے ایک ملاقات کی مریم نواز صاحبہ سے خفیہ ملاقات تھی اب اس ملاقات کی کہانی کیا ہے اور کیوں ملاقات ہوئی تھی میں آگے چل کر اس پر بات کرتا ہوں لیکن پہلے بات ہے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو گرم ہو چلا ہے پی ڈی ایم مشاورت کرنے جا رہی ہے پچیس جنوری کو پی ڈی ایم کا اجلاس سربراہ اجلاس ٹوٹل ہی اسی معاملے پر بلا لیا گیا ہے اور اس کے عمران خان کی حکومت کے بعد کا سیٹ اپ یعنی عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو سمجھا جا رہا تھا وہ پی ڈی ایم کا موقف تھا مولانا فضل الرحمن صاحب نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کا موقف تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے لہٰذا اس طرح کی کوئی تحریک عدم اعتماد انہاوس تبدیلی اس طرف جانے کا نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا لیکن اب ظاہر ہے جب اس طرف معاملہ چل پڑا ہے تو پھر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان کو گھر بھیجنے کے بعد اقتدار میں کون آئے گا وہی پرانا معاملہ جب 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 تبدیلی انہاوس تبدیلی کی بات آئی ہے تب تب دو چیزیں زیر بحث آئیں ایک یہ کہ عمران خان کو گھر بھیجنے کے بعد آنے والا سیٹ اپ کتنے دنوں کے لیے ہوگا کیا یہ ڈیڑھ سال جو عمران خان کا بچتا ہے یا جو باقی مدد باقی ماندہ مدد عمران خان کی یا اس اسیمبلیوں کی ہے عمران خان تو چلے جائیں گے نا تو اس اسیمبلیوں کی باقی ماندہ مدد جو ہے وہ پوری کروائی جائے گی یا پھر فوری انتخابات کروائے جائیں گے اور اگر یہ باقی ماندہ مدد پوری کروائی جاتی ہے تو پھر وزیر اعظم کون ہوگا حکومت کس کی ہوگی مسلم لیگ نون کی ہوگی پیپلز پارٹی کی ہوگی قومی ٹائپ حکومت ہوگی کس طرح کی حکومت ہوگی یہ اور کتنے جنوں کے لیے ہوگی اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد عام انتخابات کے بعد حکومت کس کو دی جائے گی کون بنے گا اقتدار پر بیٹھنے کے قابل یا کس کو بٹھایا جائے گا کیونکہ پاکستان میں یہ بحث چل رہی ہوتی ہے عموماً تو جمہوری نظام ہے جو ہمارے ہاں ہے جس طرح کا ہمارے جمہوری نظام ہے اس طرح کا حقیقی جمہوری نظام جہاں ہوتا ہے ہمارے ہاں تو حقیقی نہیں ہے ابھی تک جمہوریت بیچاری سانس لے رہی ہے ابھی تک وہ ریڈ بھی نہیں رہی ابھی تھوڑا سا چلنا شروع کرتی ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع کر دیا تو پھر وہ گرا دی جاتی ہے تو جہاں واقعیتاً حقیقی جمہوریت ہے وہاں پر اس طرح کی بحث نہیں ہوتی وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاپولر پارٹی کون سی ہے اور کس کے ساتھ لوگ ہیں کس کو مجارٹی ملے گی کون اقتدار میں آئے گا تو اس طرح کے سرویز اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ہمارے ہاں پاپولرٹی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سائیں راضی ہیں کہ نہیں ہیں بڑی سرکار اگر راضی ہے تو پھر اقتدار ملے گا نہیں راضی تو پھر کوششیں کی جائے گی اقتدار نہ ملے ایٹی ایٹ میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید الیکشن جیت گئی تھی اور انتخابات جو ان دنوں اربا چھنچر بدھ اور ہفتہ اربا چھنچر بدھ کو کہتے ہیں اربا سندھی میں اور چھنچر کہتے ہیں ہفتے کو ہفتے کے دن تو نعرہ لگا تھا اربا چھنچر سائیکل پنکچر مسلم لیگ جو اس وقت مسلم لیگ تھی یا نواشر آئی جائے تھی ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ تھا سائیکل تو یہ نعرہ لگا تھا تو بدھ کے دن انتخابات ہوئے تھے قومی اسیمبلی کے بینظیر بھٹو ساداک سیریت لے لی تھی پیپلز پارٹی نے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے ہفتے تین روز بعد ہفتے کو الیکشن ہوئے تھے سو بھائی تو اس میں پھر پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو مجورٹی ملی تھی لیکن بہرحال پھر وہ چھانگا مانگا وہ جو سب تاریخ ہے تو اس میں کچھ لوگ توڑے گئے اور کچھ آزاد ملائے گئے تو بہرحال تو وہ اس وقت جب بینظیر بھٹو شہید نے قومی اسیمبلی میں انتخابات جیت لیے تھے تب بھی ان کو اقتدار نہیں سوپا جا رہا تھا ان کے ساتھ دیل کی جا رہی تھی ان کے ڈیل بعد میں ہوئی لیکن بعد میں چیزیں دینا ہے یا نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینے کی مرضی تھی لیکن بہرحال مجبوری تھی کیا کرتے بے دیا تو ایسا چلتا ہے پاکستان میں تو اس لیے ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر جانے کے بعد کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس طرح عمران خان صاحب آئے اسی طرح کوئی اور آ جائے گا یا پھر واقعی جو پاپولر عوامی ووٹ ہوگا اس کی بنیاد پر اقتدار جو بڑی پارٹی ہے جو سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اقتدار میں جانے کے بعد اگر کسی کے پاس مجورٹی آ سکتی ہے تو مسلم لیگ نون ہے کیونکہ پنجاب ان کے پاس ہے اور پنجاب جن کے ساتھ ہوتا ہے پنجاب جن کے پاس ہوتا ہے وہ مجورٹی ان کو ملتی ہے کیونکہ پنجاب پاکستان کا 60% ہے آبادی کا تو مسلم لیگ نون کے لیے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو مرکز میں حکومت مل سکتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ جس طرح جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا تھا اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ تیل پی کو بھی کچھ سیٹیں دلوائی جائیں گی دس پندرہ سیٹیں تو اس طرح کر کے کوئی جگار لگا کر مسلم لیگ نون کو کوشش کی جائے گی کہ مسلم لیگ نون کے پاس مجورٹی نہ ہو سمپل اب نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں جو کنڈیشن سن کی ان کے ساتھ جو رابطے ہیں یہ تو تیہ ہے کہ ان کے رابطے ہیں آیاد صادق صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب سے غیر سیاسی لوگوں نے رابطے کی ہیں اب وہ غیر سیاسی لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی طبیعت پوچھنے تو نہیں جائیں گے علاج کیلئے تو نہیں جائیں گے وہ اسی چکر میں اور نواز شریف صاحب کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنی مجورٹی جو ان کی ہے وہ ان کو وہ مل جائے تو اس کے بعد پھر وہ مرکز میں بھی حکومت لے لیں اور پنجاب میں بھی بنا لیں لیکن جو مسلمی قنون کے اندر اس وقت جو بحث چل رہی ہے ڈسکشن چل رہی ہے یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی معاملات چل رہے ہیں کہ ہوگا کیا سیٹ اپ اگلا کس طرح کا ہو سکتا ہے ظاہر ہے ہر پولٹیکل پارٹی کوشش یہ کرتی ہے جماعت اسلامی بھی یہ کوشش کرتی ہے کہ ہمارے پاس ہم حکومت میں آ جائیں حالانکہ جماعت اسلامی کا تو حال کو رہا ہی نہیں ہے کہیں بھی نہیں رہا اس طرح کے پی کے میں تھوڑی سی انہوں نے بلدیات انتخابات میں کچھ سیٹیں لیئے ہیں اور کراچی میں ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح تھوڑا سا تھوڑا سا ماضی بحال ہو جائے لیکن جس ٹائب کے نعرہ وہاں میں لگا دیا ہے نعیم الحق بھائی نے تو وہ اپنا نعیم الرحمان صاحب نے حافظ نعیم صاحب نے تو اس کا پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس کا نقصان ہوا لیکن خیر واپس آتے اگلا سیٹ اپ تو اس میں جو چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ریگ نون اندر ایک بات تیزی کے ساتھ چل رہی ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا جائے انہاوس تبدیلی کے بعد تو انہاوس تبدیلی کے بعد کوئی جو بھی سیٹ اپ بنے وہ کچھ ہفتوں کے لیے ہو کچھ مہینوں کے لیے ہو اور اس کے بعد پھر انتخابات کروائے جائیں اور انتخابات کے بعد اگر سمپل میجورٹی یا ٹو تھنڈ میجورٹی مل جاتی ہے تو پھر مرکز میں حکومت بنا لی جائے لیکن اگر کوالیشن گورنمنٹ ٹائپ بنانے کی کوئی پوزیشن بنتی ہے کہ ہمیں کسی کو ساتھ ملانا پڑتا ہے تو پھر ہم حکومت میں بیٹھنے کے وجہ مرکز میں حکومت میں بیٹھنے کے وجہ ہو جائیں سائیڈ بھر اور پنجاب میں حکومت لے لیں پنجاب میں حکومت بنا ہے وہی دوہزار آٹھ کا فارمولا دوہزار آٹھ کی طرح مرکز میں پیبلز پارٹی کو دے دیں پیبلز پارٹی اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ ان کو ہماری سپورٹ ضرورت ہے ہم سپورٹ بھی دے دیں بے شک ہمارے پاس پیبلز پارٹی کے حصے زیادہ سیٹے ہوں لیکن سمپل میجارٹی نہ ہو تو پھر ہم پیبلز پارٹی کو دے دیں کہ جی آپ باقی چھوٹے موٹی جماعتوں کو ملا کے حکومت بنا لیں ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے تو لیں جی ہم بھی آپ کو سپورٹ کر دیتے پنجاب ہمیں دے دیں دوہزار آٹھ کا فارمولا دوہزار آٹھ کا فارمولا مسلم ڈیگنون کے لئے بہت کامیاب فارمولا تھا اس میں ہوا یہ تھا کہ جتنا بھی ناکامیوں کا بوجھ تھا پیبلز پارٹی کے حصے میں آیا تھا اور جتنی کامیابیاں تھیں وہ مسلم ڈیگنون نے سمیٹی تھی دوہزار آٹھ میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا حشر یہی تھا جو آج ہے اس سے برا اس سے برا دہشتگردی کے حوالے سے آج سے برا تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آج سے برا تھا اور فینینچل کرائسیز کے حوالے سے جو آج ہے اتنا نہیں بھی تھا لیکن انٹرنیشن ریسیشن تھا تو پاکستان دہشتگردی کی آگ میں جل رہا تھا یہاں تک کہا گیا تھا کہ جی اپنا طالبان بارگلہ کی پہاڑیوں کے پیچھے پہنچ گئے ہیں کسی اور نے نہیں مولانا فضل رامان صاحب نے کہا تھا تو وہ حال تھا بنا کر بیٹھ گئی تھی پنجاب میں بھی تعدی حکومت بنی تھی لیکن پہلے جو وزیر خزانہ تھے اساقڈار صاحب انہوں نے جو پہلی تقریر کی تھی سب کو یاد ہوگا کہ جی پاکستان کا خزانہ خالی ہے ہم دیوالیہ ہو چکے ہوئے وہ تقریر اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے مرکز علیدگی اختیار کر لی تھی اور پنجاب میں پیپلز پارٹی اتحاد میں بیٹھی ہوئی تھی اور عالم یہ تھا کہ راجہ ریاض سینئر صوبائی وزیر تھے اور دیگر جو وزیر خزانہ تھے تنیون شرف قائرہ صاحب اور ان کا حالت یہ تھی کہ ان کی کوئی چپڑاسی بھی نہیں سنتا تھا یہ اس طرح کے اتحادی تھے لیکن بارہ تو ہوا یہ تھا اس وقت کے جتنے بھی کانٹے تھے وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے تھے دیشتگردی پیپلز پارٹی نے اس سے نبڑنے کی کوشش کی ہاں ضرور اس میں مسلم لیگ نون کی قومی اسیمبلی میں یا قومی پالیسی بنانے میں سپورٹ حاصل تھی لیکن بطور حکومت پیپلز پارٹی وزیراعظم پیپلز پارٹی کا تھا تو اس کے بعد پھر افتخاب چودری صاحب وہ بھی پیپلز پارٹی اگلے پڑ گئے اس کے بعد لوڈ شیڈنگ وہ بھی پیپلز پارٹی اگلے پڑ گئی اور یہاں تک کہ جو این ایف سی سے جو صوبوں کو حصہ گیا اس سے پنجاب میں مسلم لیگ نون نے اپنا ایک خوبصورت موڈل بنا دیا عمران خان صاحب نے دوہزار گیارہ کا جلسہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس جلسے میں یہ ہوا کہ وہ جلسے کے بعد مسلم لیگ نون پریشان ہو گئی تھی کہ اتنا بڑا جلسہ مینار پاکستان کا پھر آنن فانن شاہب آشریف صاحب نے میٹرو بنا دی تھی اور گیارہ ماہ میں میٹرو بنا کر کھڑی کر کے چلا دی تھی اور اس کے عمران خان صاحب کا زور ٹوٹا تھا اور دوہزار تیرہ میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب سے کلین سوپ کر کے آگئی تھی اور پھر نواز شریف صاحب ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ وزیراعظم بنے تھے تو یہ والا موڈل مسلم لیگ نون سمجھے رہی ہے کہ اگر ہمیں کلیر کٹ میجارٹی ملتی ہے ایبسولیوٹ میجارٹی ٹو تھرڈ میجارٹی اگر ملتی ہے تو پھر مرکز میں حکومت لیں گے اگر کوالیشن بنانی پڑتی ہے تو پھر مرکز میں نہیں پھر اس کے بڑے مسائل ہوں گے تو اس کے بعد جو بھی پارٹی حکومت میں بنانے کی شوقین ہے پیپلز پارٹی ہے کوئی اور ہے وہ بنائیں صوبہ ہمیں چاہیے پنجاب تو پنجاب مسلم لیگ نون اور اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کی اہلیت کی واپسی تک مسلم لیگ نون کوئی بڑا فیصلہ مرکز کے حوالے سے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے فیصلہ کر کے واپس لے لیتی ہے دعوان ڈول ہے مسلم لیگ نون خاص طور پر اس حوالے سے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا عالم جو ہے وہ نور عالم خان بتائیں گے نور عالم خان وہ جو کومی سیملی میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو سناتے ہیں کل پر سو شیخ رویل ازگر کی ڈینر پر بلاوال پوٹو ذرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نور عالم خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر تو اگلہ الیکشن نہیں لڑوں گا اب بائیس سے زیادہ ارکان حامن بیر صاحب نے ارٹیکل لکھا ہے اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جی بائیس کے قریب ایسے ارکان ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب میں سندھ میں اپنا کے پی کے میں پیپلز پارٹی اور جی ای کے ساتھ رابطے میں اور وہ پی ٹی آئی چھوڑنا چاہ رہے ہیں شیخ رویل ازگر صاحب یا اپوزیشن کے دیگر جو رہنمہ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پینتیس چالیس سرکان حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں انہاؤس تبدیلی لے آئیں آپ کیوں اتحادیوں کے طرف لا رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ لے آئیں ان کو گھر بھیجیں وہ اصل میں اپنا فیوچر پکا کر رہے ہیں میں آپ کو بڑے عرصے سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن جس دن سنجیدگی کے ساتھ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے انہاؤس تبدیلی کی طرف بڑھے گی عمران خان صاحب کی پارٹی میں عمران خان صاحب کہ اکیلے ہی نہ کھڑے ہو جائیں یا وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے اصل پی ٹی آئی تھے نا جو اصل پی ٹی آئی عسد عمر ہو گئے مراد سعید ہو گئے علی زہدی ہو گئے اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو اصل پی ٹی آئی ہیں اوریجنل جو پی ٹی آئی سے آئے ہیں جو الیکٹیبلز تھے جو مختلف جماعتیں چھوڑ کر پی ٹی آئی میں گئے وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے ان میں میں آپ کو روزانہ تو نہیں لیکن اکثر جب بھی ایسا موضوع ہوتا ہے تو اس پر میں گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ ست ست ارکان جو پنجاب سے قومی اسیمبلی کے پی ٹی آئی کے ان میں سے چھپن ارکان جو ہیں وہ ہیں جو دوسری پارٹی ہیں چھوڑ کر آئے تھے وہ ارکان دوسری پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں ہو چکے ہوئے ہیں وہ صرف اس اندار میں کہ اپوزیشن واقعتاً سنجیدگی کے ساتھ اگر تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے سنجیدگی کے ساتھ بجٹ روکنا چاہتی ہے تو ہم ساتھ دیں گے اگر یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن عمران خان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بارگیننگ کے لیے سارا کچھ کریں اور ہم ایکسپوز ہو جائیں جس طرح جہانگیر ترین گروپ پر ایکسپوز ہو گیا تھا تو جہانگیر ترین گروپ بھی تیار بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سپورٹ کرے گا اگر اپوزیشن عمران خان کو گرانے کی کوشش کرے گی ترین صاحب نے حساب تو برابر کرنا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ چھوڑنا تو نہیں ہے اور کچھ کریں نہ کریں پلٹیکلی تو ان کو نقصان پہنچائیں گے ذاتی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچائیں لیکن سیاسی طور پر ان کو بتائیں گے نا کہ عمران خان صاحب جہانگیر ترین ہوں میں میرے جہاز کی وجہ سے آپ حکومت میں آئے تھے میری وجہ سے آپ حکومت میں آئے تھے اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نا علم مجھے کروانے کے بعد مجھے اپنا انتقام کا نشانہ بنانے کے بعد آپ سمجھیں گے کہ میں آپ کو سیاست سے سائیڈ پہ ہو کر بیٹھ جاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے جہانگیر ترین صاحب دکھائیں گے تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کی حکومت اور پی ٹی آئی کے لیے جو میں فیوچر آپشن اپنا ڈسکس کر رہا تھا کہ فیوچر میں ہوگا کیا عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد گرنے کے بعد تو مقابلہ ہے دو جماعتوں کا پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کا یا مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کا تحریک انصاف کو ٹکٹ لینے کے لیے ان کے لوگ آج جو امن ہیں وہ تک تحریک انصاف کی طرف نہیں دیکھ رہے ٹکٹ کے لیے کسی اور کی طرف دیکھ رہے تو سوچیں پی ٹی آئی کا عالم کیا ہوگا دوسری چیز لانگ مارچ کل جو مولانا فضل الرحمن صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس میں لانگ مارچ پر بھی ڈسکس ہوا ہے اور اس میں مسلم لیگ نون کی یہ مسلسل کوشش تھی اور کچھ ذرائع سے میرے پاس خبریں تھی اس میں یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے اپنا لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے نواز شریف صاحب میں بھی کوشش کی تھی اب اگر لانگ مارچ ہو رہا ہے تو ایک ساتھ ہو تو اس پر کچھ خبریں چلی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاری ہے کہ لانگ مارچ ایک ساتھ ہو تو میری بات ہوئی ہے تو اس پر پیپلز پارٹی کے جو دوستیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ پہلے ہے اگر ہم پی ڈی ایم سے الگ ہوئے ہوئے ہیں اور اگر ہم پی ڈی ایم کو اپنے لانگ مارچ میں شامل بھی کرتے ہیں تو پھر درائیونگ سیٹ تو پھر پی ڈی ایم کے پاس چلی جائے گی ہم کیوں اپنے ساری محنت کر کے درائیونگ سیٹ پی ڈی ایم کو دیں ہم خود کریں گے ہمارے لانگ مارچ میں کوئی آتا ہے ہمارے پیچھے بے شک بسم اللہ آ جائے ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے کہ ہمارے لانگ مارچ میں شامل ہو ہاں ہم اپنے ہم خیالوں کے پاس عوامی نیشنل پارٹی کے پاس این ڈی ایم وہ جو محسن دعوت کی جماعت ہے نیشنل ڈیموکرٹر پارٹی مجلس وحدت المسلمین اور ایک اور جماعت عوامی نیشنل پارٹی ان کو انہوں نے دعوت دی ہے ان کی طرف گئے بھی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پی ڈی ایم کے ساتھ لانگ مارچ کی حد تک پارلیمنٹ کے باہر پی ڈی ایم کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ملاقات کی جو خبر چل رہی ہے سینہ گزیٹ ہے وہ ایسی کچھ نہیں ہوا ہے بلاول بٹو زرداری صاحب لاہور میں آئے تھے انہوں نے ابنی پارٹی کی میٹنگز کی دی مسلسل بلاولہوس کے اندر تھے اور ایک دو کہیں در و در بھی گئے تھے لیکن ان کی مریم نواز صاحبہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی وجہ یہ ہے کہ بلاول بٹو ملاقات کرنے کا کوئی ان کو موقع اگر وہ ضرورت ہوگی موقع ہوگا تو وہ کر لیں گے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ دیکھیں کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہیں اس موڈ پر سائلنٹ موڈ پر ہیں وہ شہباز شریف صاحب آگے ہیں مریم نواز صاحبہ متحرک نہیں ہیں شہباز شریف صاحب متحرک ہیں اور پیپلز پارٹی کی شہباز شریف سے کوارڈینیشن بہت اچھی چل رہی ہے تو شہباز شریف اور مریم نواز مسلم لیگ نون کے اندر دو الگ الگ کیمپ سمجھے جاتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلم لیگ نون کے اندر دو الگ الگ موڈ ہیں نواز شریف صاحب کو اس وقت سوٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب تو لہٰذا جتنی بھی اٹریسٹیننگ پیپلز پارٹی کی ہونی ہے جتنے آگے معاملات بڑھنے پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ نسبتاً بہتر ہوں گے ان ہاؤس تبدیلی ہو گئی یا دیگر معاملات ہو گئے منی بجٹ روکنا ہوا یا جو بھی اس طرح کی چیزیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تب تک کوارڈینیشن تھی جب تک پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی اور دونوں مل کر عوامی تحریک میں تھے اب جب پیپلز پارٹی الگ سے عوامی تحریک میں جا رہی ہے تو بلاول بڑو زرداری صاحب کو مریم نواز صاحبہ سے ملنے کی خاص کوئی جو میں نے پیپلز پارٹی کے ذرا سے بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں خاص کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے سیاستدان ہے ملیں گے شیخ رویلزگر صاحب کے زورانے عشائیے پہ گئے تھے اس طرح کوئی ملاقات ہوگی تو کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دور اللہ اور کے دوران کوئی ملاقات نہیں ہوئی وہ اہمیں ہی نا ساری کی ساری اہمیں کیا کہتے ہیں وہ گپ ساری گپ ہے اب تک کے لئے تنا ہی اللہ حافظ